9 interesting facts about افغانستان افغانستان کے بارے میں 9 دلچسپ پھکائی دوستو ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دنیا کی دو سب سے بڑی سپر پاورز امریکہ اور رشیا دونوں کو نا صرف ہرائیا ہے بلکہ زلیل کر کے اپنے ملک سے بھگایا بھی ہے اس بات کا کرنٹریڈ افغانستان کے لوگوں کو جاتا ہے جو کہ نہ تو کوئی نیوکلئر پاور ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی بڑی آرمی موجود ہے مگر افغان قوم خود ایک غیرت مند اور بہادر قوم ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں کو انہوں نے ہرائیا اور اس کے لیے نہ تو یہ خود کوئی سوپر پاور تھے مگر افغان قوم خود ایک غیرت مند اور بہت ہی بہادر قوم ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو ہرانے کے لیے نیوکلئر پاور ہونا کوئی امپورٹنٹ نہیں جتنا کہ کسی قوم کا خود بہادر ہونا امپورٹنٹ ہے دوستو ان جنگوں سے ہٹ کر بھی اغوانستان ایک زبردست تاریخی ملک ہے اور ٹاک شوک چینل کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے ہمسائیہ برادر ملک اغوانستان کے بارے میں کچھ معلوماتی اور تاریخ کی حقائق بیان کرنے جا رہی ہیں اگر آپ کو ٹاک شوک چینل کی یہ انفرمیٹیو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ اوزائی کے لیے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں دوستو اغوانستان کا اوفیشلی پورا نام اسلامک ایمیریٹ آف اغوانستان ہے اغوانستان کو یہ اعزاد بھی جاتا ہے کہ دنیا میں موجود چند لینڈ لوگ کنٹریز میں سے ایک ہے یعنی کہ ایسے ممالک جن کو ہر طرف سے زمینی بورڈر لگتا ہے اور کہیں سے بھی سمندر نہیں لگتا اغوانستان کی جوگرافیکل لوکیشن اسے پورے ایشیا کے سینٹر میں لے آتی ہے اور اسی وجہ سے اسے ہارٹ آف ایشیا یعنی کہ ایشیا کا دل بھی کہا جاتا ہے اغوانستان کا بورڈر مشرق اور جنوب میں پاکستان سے ملتا ہے جبکہ اس کے مغرب میں ایران موجود ہے شمال مغرب میں اغوانستان کا بورڈر ترکمانستان سے جا ملتا ہے جبکہ اس کے شمال میں اوزبکستان موجود ہے جنوب مشرق میں ایک اور مسلمان ملک تاجکستان موجود ہے اور کہیں کہیں اس کا بورڈر چائنہ اور انڈیا سے بھی جا ملتا ہے دوستو لف افغانستان کا مطلب ہے لینڈ آف اغوانس یعنی کہ اغوانی لوگوں کے رہنے کی جگہ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق لفظ اغوغان سن سکرت زبان کے ایک لفظ اسواقان یا پھر اساقان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے وہ لوگ جو کہ ہندو کش کے علاقے میں رہنے والے ہیں اساواقان کا لفظی مطلب ہے ہورس مین یعنی گھوڑے چلانے والے افراد کتابوں میں ہمیں لفظ اغوغان سب سے پہلے دسویں صدی کی ایک کتاب حدود الالام میں پڑھنے کو ملتا ہے جہاں لفظ اغوان پشتون لوگوں کے لئے استعمال ہوا ہے دوستو تاریخ میں اغوانستان بہت سی مختلف سلطنتوں کی بنیاد بنا بہت سے بادشاہوں نے سے فتح کیا یہاں حکومت کی اور یہیں ان کا زبال بھی آیا سب بادشاہ اور شہنشاہ ایک ایک کر کے تاریخ کی کتابوں میں گم ہو گئے اور اغوانستان آج بھی یہی موجود ہے اسی وجہ سے تاریخ کی کتابوں میں اغوانستان کو گریو یارڈ آف ایمپائرز یعنی کہ مختلف سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر تھری دوستو آج کا اغوانستان جنگوں سے تھکا وا اور بری طرح سے متاثر ایک ازاد ملک ہے جہاں سے پردان امریکہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی جوتے کھا کر نکلا ہے آج کے اغوانستان میں ستر فیصد سے زیادہ آبادی غروبت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے پچھلی چھے دیہائی اغوانستان نے بہت سی جنگیں دیکھی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ملک میں کوئی بھی پروپر انڈرسٹری وجود میں نہ آ سکی ملکی ابادی کا اسی فیصد سے زیادہ حصہ کاشت کاری سے منسلک ہے اور لوگ دیہات میں زیادہ اور شہروں میں کم رہتے ہیں اگر اغوانستان کے رگبے کی بات کریں تو یہ چھے لاکھ باون ہزار آٹھ سو تری سٹھ سکوئر کلومیٹر کے رگبے کے ساتھ دنیا کا لینڈ کے لیہاں سے چالیسوں سب سے بڑا ملک ہے اگر اغوانستان کی عبادی کی بات کریں تو دوزار اکیس کی ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق اغوانستان کی کل عبادی چار کروڑ دو لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو چونتیس نفوس پر مشتمل ہے اگر اغوانستان کے سالانہ جی ڈی پی کی بات کریں تو یہ اکیس اشاریہ چھے پان ساد بلین ڈالرز ہے جبکہ یہاں کے لوگوں کی اوسطن سالانہ انکم یعنی کہ پر کیپٹا انکم صرف چار سو تیرانوے ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے کے لگ بگ بن جاتے ہیں اگر اغوانستان کی اوفیشل کرنسی کی بات کی جائے تو وہ اغوانی ہے آپ کے سے بہت سے لوگ اغوانستان کے رہنے والوں کو اغوانی کہتے ہوں گے جو کہ غلط ہے اغوانستان کے رہنے والوں کو افغانز کہا جاتا ہے جبکہ ان کی اوفیشل کرنسی افغانی ہے جو کہ آج دو ہزار بائیس میں ایک اغوانی پاکستانی دو شاریہ پانچ دو روپے کے برابر ہے اور یہ سب ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک مقام ہے دوستو آپ کی نظر میں پاکستانی کرنسی کے اتنے کمزور ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ہمارے ساتھ شیئر ضرور کریں فیکٹ نمبر فور دوستو جس طرح پاکستان میں سب سے زیادہ جو کھیل کھیلا جاتا ہے وہ کرکٹ ہے مگر ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے اسی طرح آفانستان میں بھی سب سے زیادہ کرکٹ ہی کھیلی جاتی ہے مگر ان کا اوفیشل کھیل ہے بسخاشی یہ بہت ہی پرانا اور تاریخی کھیل ہے جو کہ آج سے کچھ صدی پہلے تک جنگجو افراد کھیلا کرتے تھے اور ہی کیل مانئے یہ آج بھی کھیل جنگجو افراد ہی کھیلتے ہیں اس کھیل میں پولو کے کھیل کی طرح گھوڑوں پر سوار دو ٹیمیں ہوتی ہیں اور ان کا مقابلہ کسی گیند کو چھیننے یا گول کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسی بھیڑ کو چھیننے کے لیے ہوتا ہے جو کہ زبا کرکے ان دو ٹیموں کے درمیان میں پھینک دی جاتی ہے یہ بہت ہی تھریلنگ کھیل ہے جسے اپنے سامنے بیٹھ کر دیکھنے کا مزہ ہی الگ ہے دوستو اگوان قوم ٹوٹل چودہ ٹرائبز یعنی کہ چودہ کبیلوں پر مشتمل ہے ان کی قومی زبان پشتو اور داڑی زبان ہے اگوانستان کا افیشل مذہب اسلام ہے اور ملکی 99 فیصد آبادی مسلمان ہے چونکہ یہ ایک تاریخی ملک ہے جہاں دنیا بھر سے آنے والے حملہ آور اپنا نشان چھوڑ کے گئے ہیں اسی وجہ سے یہاں پر کل آبادی کا 42 فیصد پشتونوں پر مشتمل ہے جبکہ 27 فیصد یہاں پر تاجک بھی موجود ہیں 9% ہزارہ کمیونٹی کے افراد ہیں جبکہ 9% اوزبک بھی ہیں 4% ایمک ہیں جبکہ 3% ترک ہیں اور 2% بلوچ قوم کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں دنیا میں جس قوم کے پاس سب سے کم بجلی موجود ہے وہ بھی اگوانستان ہے مگر اس کے باوجود بھی ملک میں موبائل استعمال کرنے والوں کی تعداد 180 ملین یعنی کہ ایک کروڑ 80 لاکھ ہے اگوانستان کے ابائی لوگ بہتی زیادہ سادہ طبیعت کے مالک ہیں مگر بہتی مہمان نواد ہوتے ہیں ان لوگوں کے ہاں اپنی دیوی زبان کی بہت اہمیت ہے یعنی کہ یہ لوگ آج بھی اپنی پرانی روایات پر شختی سے پابندی کر رہے ہیں یہ لوگ دوستی بھی بہت خوب نباتے ہیں اور دشمنی بھی یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو اگوانستان کے باہر دنیا کے ہر ملک میں ملیں گے اور بہت ہی زبردست بزنسز کے مالک ملیں گے دوستو اگوانستان میں آج بھی آپ کو حقیقی معنیوں میں اسلام کی جھلک نظر آئے گی یہاں خواتین آج بھی مکمل ہجاب کرتی ہیں جو کہ سر سے لے کر پیر تک ہوتا ہے ان کے ہاں آج بھی شادیاں زیادہ تر ارینج میریجیز ہی ہوتی ہیں دنیا کے مشہور ادارے یونیسیف کی ایک ریپورٹ کے مطابق اگوانستان میں آج بھی زیادہ تر لوگوں کی شادی کرنے کی آسطن عمر 15.33 سال ہے یہ لوگ بہت ہی جلدی شادیاں کرتے ہیں اور بہت ہی جلدی بچے بھی کر لیتے ہیں ان کے ہاں 25 سال کا لڑکا جب کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی اپنی ٹیم میں اس کا اپنا 10 سال کا بیٹھا بھی کھیل رہا ہوتا ہے آج سے کچھ دیہائی پہلے تک اگوانستان آج کے اگوانستان سے بہت ہی مختلف تھا اگوانستان کی تاریخ تو 9000 سے بھی زیادہ سالوں پر محیط ہے آپ کو یہ بات جانکہ شدید حیرت کا ایک جھٹکہ لگے گا کہ پینٹنگ کی ایک مقصود قسم آئل پینٹنگ کا آغاز بھی سب سے پہلے اگوانستان سے ہوا تھا اگوانستان میں موجود بودھا کے مجسموں کے پیچھے سے پہاڑ میں موجود بارہ ایسے غار ملے ہیں جن میں دیواروں پر بنی بھی آئل پینٹنگز ملی ہیں سائنس دانوں کے مطابق یہ پینٹنگز ساتھویں صدی میں بنائی گئی تھیں اگوانستان میں موجود بہمیان کا یہ علاقہ اس وجہ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کچھ صدی پہلے تک یہ بودھمت کے ماننے والے مونکس کے رہنے کی جگہ ہوا کرتا تھا ان مونکس نے یہاں پہاڑوں میں غار بنا کر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے آج بھی یہ غار اور ان میں موجود آئل پینٹنگز اپنی اصل شکل میں موجود ہیں دوستو آج سے صرف پچاہ سال پہلے کا اگوانستان کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا یہ طالبان کے آنے سے پہلے کا دور تھا جب خواتین ازادی سے نہ صرف یہاں گھوم پھر سکتی تھی بلکہ اپنے کپڑے بھی اپنی مردی سے سیلیکٹ کرتی تھی اس دور میں خواتین مردوں کے ساتھ ملک کے ہر شعبے میں کام بھی کر رہی تھے اور ملک تیزی سے ترقی بھی کر رہا تھا یہ وہ دور تھا جب اگوانستان ایک زبردست تودس اٹریکشن بھی تھا اور دنیا بھر کے گورے یہاں پر اس تاریخی ملک کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے ان تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ اگوانستان کو آگے جانے کی بجائے ریورس گیر لگ گیا ہے آج اگوانستان کی کل عبادی کا پچیس فیصد اپنا نام لکھنا اور پڑنا نہیں جانتا ایک دور میں پویٹری یعنی کے شیر و شائری ان کے کلچر کا اہم حصہ ہوا کرتا تھا اگوانستان کے شہر حیرت میں ہر جمعی رات والے دن مشاعرے ہوا کرتے تھے جہاں نہ صرف مرد اور عورتیں بلکہ بچے بھی نظمیں لکھ کر لائے کرتے تھے آج کے اگوانستان کا کل رقبے کا صرف بارہ فیصد حصہ قابل ایک آشت ہے جبکہ باقی جنگوں کی نظر ہو گیا ہے لیونگ سٹینڈرڈز کے لحاظے اگوانستان ساری دنیا میں سب سے پیچھے ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگوانستان پوست کا سب سے بڑا سپلائر بھی ہے یونیسیف کی ایک ریپورٹ کے مطابق ملکے پچیس فیصد بچے اس رقمہ دوری میں لگے ہوئے ہیں اور کبھی سکول بھی نہیں جا پائیں گے کیا اگوانستان پہلے صحیح سمت میں جا رہا تھا یا اب تالیبان کی حکومت میں کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگا ضرور کریں دوستو آپ کو یہ بات جان کر شدید حیرت ہوگی کہ پورے اگوانستان میں جس آدمی کی سب سے زیادہ تصویریں اور پوسٹرز آپ کو ملیں گے وہ کوئی اگوان نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق آسٹریہ سے ہے جی ہاں دوستو ہم آرنالڈ شوز نگر کی بات کر رہے ہیں اگوانستان کی نئی نسل باڈی بیلڈنگ کی بہت دیوانی ہے یہاں آپ کو جگہ جگہ باڈی بیلڈنگ کے جم نظر آئیں گے ان لوگوں کا یہ بھی مانا ہے کہ آرنالڈ دیکھنے میں افغان لگتا ہے اس لیے یہاں پر ہر جگہ آپ کو آرنالڈ کی پینٹنگ ضرور دیکھنے کو ملیں گی فیکٹ نمبر نائن دوستو بات کرتے ہیں افغانستان کے مشہور کھانوں کی اور اس سے پہلے کھانا کھانے کے آداب کی افغان لوگ بہت ہی مہمان نواد ہوتے ہیں ان کے ہاں کھانا ٹیبل کی بجائے زمین پر بیٹھ کر کھانا زیادہ پسند کیا جاتا ہے کھانا کھانے سے پہلے دستر خان بچھایا جاتا ہے کھانا چمچ کے ساتھ کھانے کے بجائے ہاتھوں کا استعمال کرنا پسند کیا جاتا ہے میز بان خود کھانا کھانے بیٹھ بھی جائے تو اس کی نظر مہمان کی پلیٹ پر ہوتی ہے کہ کہیں وہ خالی نہ ہو جائے اگر مشہور افغانی کھانوں کی بات کی جائے تو اس میں ٹاپ پر ہمارے پاس کابولی پلاو آتا ہے جو یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کھایا بھی ہوگا کابولی پلاو کو افغانی کھانوں کا باچھا بھی کہا جاتا ہے ان کی دوسری سب سے مشہور ڈش سجی ہے اب سجی مرگیگی بھی ہو سکتی ہے یا پھر پورے کا پورا بکرا بھی سجی ہو سکتا ہے اور اس کو بنتے ہوئے دیکھنا بھی ایک الگ ہی نظارہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس بلانی آتا ہے جو کہ ایک سٹریٹ فوڈ ہے جو کہ جگہ جگہ شڑکوں پر بنتا نظر آتا ہے یہ ایک خاص قسم کی بریڈ ہوتی ہے جس میں طرح طرح کے مسالوں کے ساتھ فیلنگ کی جاتی ہے اگر میٹھے کی بات کریں تو اغوان بچے کھیر یا بڑے شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ کو کسی زبزرز اغوان ڈش کا پتا ہے جو ہم نے مس کر دی ہے تو کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ہم سے شیئر ضرور کریں دوستو اغوانستان کے بارے میں ٹاک شوک چینل کی آج کی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے فیس بوک اور ووٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور مزید زبردست ویڈیوز کے لیے ٹاک شوک کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں آپ سے بہت جلد ایک اور زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں